میں نرین دامو درداس موڈی عشور کی شپت لیتا ہوں دوستو ایک بات پھر سے گوجہ انہی شبدوں سے راشت پدی بھون کا منچ جس میں اٹھ سر سال کے نرین موڈی نے لی پھر سے پردھان منتری پت کی شپت جی ہاں دوستو موڈی جی بن چکے ہیں ایک سو تیس کروڑ سے زیادہ کی آبادی والے دیش کے پردھان منتری دوبارہ اور انہوں نے پھر سے اپنی محومت ثابت کی اگر شپت گرہنڈ سماروں کی بات کریں تو دیش اور ودیش سے لگ بھگ آٹھ ہزار گیسٹ کو بلایا گیا تھا گیسٹوں کی سوچی بہت لمبی ہے ہم سب کے بارے میں آپ کو نہیں بتا سکتے لیکن ہر سیگمنٹ سے لوگوں کو بلایا گیا تھا بڑی بڑی نامچین ہستیاں تھیں والی ووڈ سے بہت سارے سٹارز تھے وہیں پہ امانی، ٹاٹا سبھی لوگ تھے پڑوسی راجے کے نیتا راجیوں کے سی ایم بڑے بڑے دگج نیتا وپکشی پارٹیوں کے نیتا راہل گانڈی، سونیا گانڈی کے علاوہ جو ایک بات نوٹس کرنے والی تھی شپت گرینڈ سماروں میں وہ تھی کہ ان لوگوں کو بھی بلایا گیا تھا ان لوگوں کے پریواروں کو بلایا گیا تھا جو پشم بنگال میں راجنیتک ہنسہ کے شکار ہوئے تھے اور جن کی موت ان راجنیتک دنگوں میں ہوئی تھی یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ پولٹیکل وائلنس میں جن کی موت ہوئی تھی ساتھ ہی ساتھ دوستوں ایک گوھر طلب کرنے والی بات یہ بھی ہے کہ اس بار بھی اتنے بڑے کارکرم میں نرین موڈی جی کے پریوار سے کوئی بھی اپسٹت نہیں تھا اگر سوتروں کی بات مانیں تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ موڈی جی کے یہاں سے یا پی ایمو سے کوئی بھی انویٹیشن نرین موڈی کے پریوار کو نہیں گیا اب یہ بات تو صرف موڈی جی جانتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ کسی بھی بڑے کارکرم میں موڈی جی کے پریوار سے کوئی بھی شرکت نہیں کرتا ہے کئی لوگ ایسے بھی تھے جو اس کارکرم میں شرکت نہیں کر پائے کنی کنی کارونوں سے آجے دیگون نہیں آ پائے کیونکہ ان کے پتا جی کی مرتی ہو گئی تھی ایک طرف گوھر کرنے والی بات یہ بھی ہے کہ اس کارکرم سے تینوں خانوں نے دوری بنائی رکھی شاروک خان, سلمان خان, آمیر خان تینوں میں سے کوئی بھی خان اس کارکرم میں سمبلت نہیں ہوا دیپی کا پادوکون امیتہ بچن, کرینہ کپور خان رنویڈ سنگھ اور دیپی کا یہ سبھی لوگ کارکرم میں آنے میں اسمرت رہے کاجہ لگروال کا بھی ٹوئٹ چل رہا ہے کہ وہ سمیہ پہ نہ پہنچ پانے کے کارن اس کارکرم میں شرکت نہیں ہو پائے بہرحال اتنا گرینڈ اتنا شاندار سرمنی ہوا جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ موڈی جی ہر بار ریکارڈ پر ریکارڈ بنا رہے ہیں تو اس بار بھی انہوں نے اپنے جو کاؤنسل آب منسٹرز بنائے ہیں جو منسٹرز کی کمیٹی گٹھت کی ہے اس میں بھی انہوں نے ایک ریکارڈ بنایا ہے ہو سکتا ہے بچوں کو وہ آنے حالی جی کے میں آئے کہ پہلی فائننس منسٹر کون ہے تو دوستوں اس بار موڈی جی نے پھر سے شریمت نرملا سیتا رمن کو فائننس منسٹر بنا کے ایک بار اتیاز رج دیا ہے وہ پہلی مہلہ فائننس منسٹر ہیں جو کی اگر کارکال پورا کر لیتی ہیں تو یہ ایک جی کے کا کوشن بن جائے گا اور اس بار امیش شاہ کو بھی سینٹرل میں منسٹری دی گئی ہے اب دیکھتے ہیں کہ ایز ای منسٹر وہ کیا کرتے ہیں امیش شاہ کو ہو منسٹری دی گئی ہے راجنات سنگھ کو ڈیفنس منسٹری دی گئی ہے لگ بھگ لگ بھگ پچھلے سال سے اگر کمپیئر کریں پچھلے سال کی تلنا میں اگر دیکھا جائے تو اس سال کی جو منسٹری ہے وہ کافی چھوٹی ہے پچھلے سال کے اور موڈی جی نے اس بار نئے چہروں کو موقع دیا ہے لگ بھگ لگ بھگ 58 منسٹروں نے اس دن شپت گرہن کی جس میں سے 26 چہرے نئے لائے ہیں موڈی جی اس بار دیکھتے ہیں نئے چہرے کتنا کچھ اچھا کتنا کچھ نیا کتنا کچھ جوشیلہ کر سکتے ہیں اس دیش کے لیے عمر کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو پوری منسٹری کی سب سے کم عمروالی جو محلہ ہیں وہ ہیں سمرتی ایرانی جن کی عمر ہے 43 سال اور اگر سب سے بجرد میمبر کی بات کی جائے تو وہ ہے رامویلہ پاسوان 43 سال کے تو دیکھتے ہیں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہاں سے لیکے کہاں تک کا ایج گروپ موڈی جی نے اپنے کاؤنسل آم منسٹرز میں سمبلت کیا ہے جس سے کہ انہیں ہر چیز کا فائدہ ملے ہر عمر کی سوچ ان کو مل پائے گوھر کرنے والی یہ بھی ہے کہ بی جے پی جو میجوریٹی سے جیتی ہوئی ہے جو کاؤنسل آم منسٹرز بنا ہے 58 کا اس میں سے 54 بی جے پی کے ہی منسٹرز ہیں جو چار سیٹے ہیں وہ باقی الائز پارٹیز کی ہیں بہرحال یہ تھا ایک چھوٹا سا ریویو موڈی جی کے شپت گرہن سمارو کا آنگے دیکھتے ہیں جیسا کہ موڈی جی نے کہا ہے کہ پہلے ہی دن سے ہماری کمیٹی ہماری کاؤنسل آم منسٹرز کام کرے گی تو بہرحال وہ ہوتا ہے کہ نہیں میں غرف سریع the ground reporter